تو ہم بھی تبلیغ والے وہ پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے کوئی خریدار ملے تو اللہ کا فضل ہے جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے تو اللہ نے مولا علیہ السلام کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا اللہ نے آج مجمع کٹھے کر دیئے کبھی سوچا بھی نہ تھا کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح چھے برعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ اسے ضریع بنا دیکھ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا ان کا دن رات ہوتا ہے رات دن ہوتا ہے جن میں سوتے ہیں رات کو جاتا میں رات کو جاگنا پڑتا تھا فجر کی ازان تک تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے انسان جو ہوئے ہوئے جاتا ہے اس میں کہہ تو مجھے ساتھیوں نے کہا میں نے کہا اچھا تو میں ان کے دروازے پر آگیا میں نے کہا حضرت آج رنگیلہ آ رہا ہے صرف آپ کو بتانا تھا کہا اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں وہ تو آئے گا کوئی دو بجے کہ نہیں مجھے آگے اٹھا دینا میں ضرور ہوں تو رات وہ آیا دو بجے تو میں نے جا کے اٹھایا وہ مولی صاحبی تشریف لے آئے وہ ان کی ساری رنجشی ختم ہو گئے کہا بڑا کام ہے کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو تو میں تمہیں اب رنگیلے کا کسا سنا رہا میرے خالبوں نے اس نے وہی نمازیں پڑھی کہ ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی میری بددومانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا دور سے شراب کی بھو آ رہی تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے اجعلنا الہاں کمالہم آلہا اے موسیٰ خدا تالہ دیکھو پوجہ کری ہو دی وہ کہنے گا میں نیپال یا فلم کی شٹن کرنے وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے نہ عیسائی نہ یہودی نہ گودھی نہ مسلمان سوائے ہندو کے کوئی نجاز کہنے گا وہ جو شوق ہوا میں دیکھوئی وہ کیا چیز تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پندت بناو پندت گنجا وہ پہلی تھا تو اس نے اس کے سر میں چوٹی لگا دی وہ جو پندت بھی ایسے لمبی چوٹی اور ادھر رنگ لگائے یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب تو کہا میں نے دو کڑے پہن لی اور پیلے رنگ کی دو چادریں ایک باندھنی ایک اوپر لے دو کڑے اور لکڑ کا جوتا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میڑا لی تو میں وہاں گیا تو گیٹ بن تھا تو اندر ہندو پہلے دار تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام تُنہیں دم گیٹ کھول ان کا مہاراج اب ادا کری تو اس کا اپنا فن تھا اس نے ایسے کرتب دکھائے انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بلا آگئی وہ کہنے کہ وہ دائیں باندھ تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع گیا اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج 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 کہنے کہ میں نے بڑی چاستہ ہی کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ وہ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے موں کہ کیا دیکھا آگے بہت بڑی گائے خالے سونے کی بنی گئی پورے سائز جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا تھا میں نے کہا مر گیا تھا کم بغت تو آیا کیا وہاں میں تھا ہون میں سجدہ نہ کر رہا تھا میری جان جان دی تو سجدہ کر رہا تھا میرا ایمان جان دا ہے رنگیلہ کہہ رہا ہے ایک تھکا ہوا چھوڑ میں پندرہویں صدی کا مسلمان ہیں کوئی مسجد کا نہیں کہ وہ بولنا تھا شراب کی بھو آ رہی کہنے کہا میرے جی میں آیا اب اگر میں سجدہ کرو تو میرا ایمان گیا اور نہ کرو تو میری جان گئے میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کم بغت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے تو میں بڑے اتمنان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب میں قریب آیا انہوں نے کہا یا اللہ تو گوار میں صرف تجھے سجدہ کر رہا میں اس کم بغت کو نہیں کر رہا اللہ ہو اکبر مو طرف خانے کعبے دیں گے ہم کہتے ہیں مو طرف خانے کا ان کا مو طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذاتنو اللہ ہو اکبر یہ اس امت کا تھکا ہوا مسلمان ہے اس امت کو چار بڑے عزاز ملے ہیں قرآن میں یہ چار پھول ہیں میں مثال یہ کرتا ہوں چار پھول والا پھول جنرل ہوتا ہے پھول جنرل تو اس امت کو اللہ نے پھول جرنیل بنایا ہے چار پھول لگائے ہیں خیر امت وسط شہدہ مجتبا اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں یہ فرق ہے اس امت کا اور پشلی امتوں کا جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا یہ بلندیاں بخشا ایک رات امہ آئیشہ باہر لیٹی ہوئی تھی ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سو جاتے تھے سردوں میں اندر سو جاتے تھے شب جمعہ میں بستر باہر بچاتے تھے جب گرمی آتی جب موسم بدل گتا اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدل گتا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیتی ہیں ستاروں کے برابر تو آپ نے کہا ہاں عمر عمر تو امہ آئیشہ کو چھپ لگ گئے ان کے جیمے تابعی میرے اپا ہوتا گئے تو کہا عمر عمر تو جب حضرت عائشہ کو چھپ دیکھا تو کہا عائشہ ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیتیوں میں بھاری ہے لَلَيْلَةُ عَبِيْ بَكْرِمْ خیرٌ مِّن حَسَنَاتِ عمر عمر کی ساری جندگیوں پر ساری جندگی کی نیتیوں پر وہ غارِ سور والی پہلی رات بھاری ہے عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ایک رات دے دے ایک دن دے دے اور ساری جندگی لے لے غارِ سور کی پہلی رات دے دے پر وفات و نبی کا پہلا دن دے دے وہ سب کچھ لے میرا سب کچھ لے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گردے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جو نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اللہ کے نبی کا انتقال ہوتی ہی ارتدار اور فتنے اٹھے اور ہر دور میں ایسا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بات میں نبی بھیجتا تھا جو سارے خساد کو لٹھاتا تھا اب نبی کی آمد بند تھی اب یہ آخری نبی آ رہے ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے تو بہت بڑا فتنہ اٹھا بہت بڑا فتنہ اٹھا ادھر ارتدار ادھر آپس میں انسار الگ مہاجرین الگ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی حسیق و قبول فرمایا انہیں انسار اور مہاجرین کو ایک جھنڈے تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا اور پھر حضرت عسیٰ علیہ وسلم کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وفاس سے پہلے روانہ کیا تھا انفضو جیش عسیٰ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے گئے تو عبو بکر رضی اللہ نے کہا جیش عسیٰ علیہ وسلم کو روانہ کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کہنے کے حالات بدل گئیں عرب مرتد ہو چکا ہے سارا اور قوت کمزور ہو جائے گی جر مرکز خالی دعا کہا مت بھیجو مت بھیجو یہ نشکر تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبو عمر رضی اللہ کی یوں تہری زور سے پکڑے اور یوں جنجوڑا قتالت و نصرہ تک و جیتنی بالخباران خوار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑا ہے میں تو تیری مدد کا موتاش تھا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اگر پھیڑی مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچنیں پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے شوڑوں گا جس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے ابو بکر کی مجال ہے کہ اسے لپیڑ دے ایو سوان تو دل لنی و ایو ارد تو قل لنی آئے 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 حال تھا میرے میری امہ عائشہ نے کہا اس سلطہ ہمارا حال ایسا تھا اسے سخت و سردی میں پھیڑ کا بچہ ٹھٹ رہا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں لیلے ہوتی سارے مسلمانوں کا یہ حال تھا جیش اسامہ روانہ کیا تو ادھر سجاہ نکلی ادھر مسائلہ کا داب نکلا ادھر تلیحہ نکلا اور قریب کا خابال بن عقص اور غط خان نے ارتداد کا جھنڈہ بلند کیا اور مدینہ کی طرف روانہ روانہ ہوئے تو آپ نے سب